ڈیر سٹوڈنٹس دیکھ لو آج نائے کوسچن ہے یہ کیونکہ اس کو تو اکوائٹنگ اکوائٹنگ ایکویشن بنانی ہے اس کوسچن کو ذرا دیکھ لو تو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ایسٹس ایسی کول لائیبیلٹی اس پولس کیاپٹر ایسٹس میں کیا آتے ہیں اب اس وقت ڈیفنیشن کے بعد میں سرسری میں بتا تو ایسٹس میں کیا آتے ہیں کیج بھی ایسٹ ہے فرنیچر بھی ایسٹ ہے مشینری بھی ایسٹ ہے جو بھی چیز ہے سٹاک ہے سٹاک آب گوڈز اگر بینک میں ہمارے پائنسے ہیں اگر ہم نے پیپیڈ کوئی چیز پہلے ہی دے دی ہے کوئی ایکسپینسز تو وہ بھی ہمارے ایسٹ بنتے ہیں ایسے لائیبیلٹی اس کو امومی طور اور بھی ہیں کوسچن میں اسی حال صاحب سے میں بول رہا ہوں تو لائیبیلٹی میں کون کون آتے ہیں اگر ہمیں سیل کوئی ایکسپینسز ادا نہیں کیا ہے آؤٹسٹرینگ ہے اور کریٹرز یعنی جن کے ہم کرزدار ہیں جن سے ہم نے کرزہ سے مال دیا ہے اور کیپٹل کیپٹل تو ہو گیا کس کا ہو گیا اونر کا شیر اب دیکھ لو کیا ہو شروع تو پہلے ایسٹ لکھا ہے پھر ایسی کارٹ ایسٹ لکھے ابھی یہ تو چونکہ سالورڈ اس وقت ہے لیکن ایسے نہیں کرنا ہوتا ہے یہاں ٹرنزیکشن لکھو پھر ایسٹ پھر ایسٹ کی جبیرہ ٹرنزیکشن کے حساب سے کر لو ایمیر سٹارڈی بزنس وید روپیز سیونتھ ہزو پھائے اس نے پچھا چھتہ ہزار کیش لائے اور کس میں بردی بزنس میں لگا دی تو لکھو کیش کیش تو یہاں کیپٹل کیونکہ کیش اگر یہ کسے دیا ہے یہ اونر نہیں اس کو کیپٹل کہتے لکھنا ایمیر سٹارڈی بزنس وید سیونتھ ہزو پھائے کیش کی نیچے پچھتر ہزار اور کیپٹل کی نیچے پچھتر ہزار لائن لگا ہوا کیا بن جائے گا پچھتر ہزار ادھر بھی اور پچھتر ہزار اور کوئی ابھی تو انٹری نہیں یہ ابھی نہیں ہے یہ آگے آئیں گے نہیں ہے پھرنیچر اب دوسری کیا انٹری ہے دیکھ لو بوٹ مشنری فور ٹین تھاؤزن اب لیکھ لو مشنری ہے نہیں دوسرا یہ ہے پرچیز فرنیچر فور سیون تھاؤزن تو لگا پھرنیچر یہ یہ پھرنیچر لیکھ لو پھرنیچر پلس پھرنیچر تو پھرنیچر نیچے آ گیا پھرنیچر تو پلس کھ لو سیون تھاؤزن کس کو آ گیا اس کو کچھ نہیں لکھا ہے تو مائنس کھ لو کیش کو آ گیا دو جگہ ہو گیا سات ہزار ہزار بس اب کس جگہ اور کچھ نہیں باقی جگہ زیرو ادھر ہی ٹھیک کھ لو پچھتر ہزار میں سے سات ہزار اٹھا سر ہزار سات ہزار تو سات ہزار یہ ہے باقی تو یہ پچھتر ہزار یہ ہے ہو گئے پہلا پورٹ اب دوسرا کیا ہے bought machinery for 10,000 لکھ لو bought machinery for 10,000 10,000 کیش چلا گیا machinery آگئی نیا point لگا machinery ادھر لکھ لو تو اس کے سید میں ادھر سے اس کے سید میں ادھر سے machinery کے سید میں 10,000 بلکس کر لو تو کس کو آگیا تو کیش چلا گیا تو لگاؤ مائنس کیش 10,000 باقی جگہ کیا کریں گے 0 لگاؤ جو جگہ ہے 0 لگاؤ تو کر لو پلس ایکویشن کیا بن گئی 68 میں سے 10,000 58,000 7,000 میں سے 7,000 جمع 0 7,000 10,000 10,000 یہ ہے اوپر کچھ نہیں لکھا ہے 55,000 چلو ٹھیک بات ہے پھر کیا ہے تیسرا point purchase goods from Jitandar for 5,000 اوپر دیکھ لو ہے کی نہیں یہ ہے sold goods نہیں sold goods نہیں ہے purchase یہ ہے purchase goods from Jitandar 4,000 5,000 لکھ لو کیا لکھ رہا ہے purchase goods یعنی خریدے ہم نے goods goods آگئے تو goods چڑھا نیا goods نہیں لکھتے اس کو stock up goods لکھتے stock لکھا یہ اس کے سید میں پلس کلو پانچ ہزار اب اس کو یہ نہیں لکھا پھر ہم جتہ تر لکھا ہے اس کا مطلب cash نہیں چلا جائے گا یہ liability بن جائے گی اس کو ہم نے قرضے سے لیا ہے تو liability سے نیا چیز بن گیا creditors لگا اس کے سید میں یہاں کریٹر یا اس لائن کے سید میں پانچ ہزار باقی جگہ کیا کریں گے زیرو لگا زیرو لگا زیرو لگا زیرو لگا پانچ پانچ دیلام ہوگئے کرلو آپ نے لائن تو نیا کرلو آٹ آٹھ ہاتھ ہزار جمع زیرو تو آٹھ ہاتھ ہزار آئیسے سات ہزار یہاں دس ہزار یہاں پانچ ہزار اوپر کچھ نہیں ہے اوپر لکھ سکتے ہیں زیرو کوئی مسئلہ نہیں پانچ ہزار یہاں بھی اوپر لکھ سکتے ہیں یہ کوئی مسئلہ نہیں پچھتہ آز جمن جو پچھتر ہزار پھر کیا چوتھا وہ خود آپ میں نے یہاں لکھا انٹری اس لئے سوال دیکھنے کی ضرورت نہیں بس ادھر ہی دیکھو آپ آپ کیا دیکھیں پرچیز گوڈس پرام ہری ان کیش یہاں گوڈس سے گوڈس ٹاک بڑھ گیا تو چڑھاؤ پلس آٹھ ہزار تو کیش 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 سے لیا تو گڑ جائے گا کیش ادھر کیش نہیں تھا جتا اندر سے ادھر کیش ہے ادھر لائیبیلٹی بڑی تھی ادھر تو یہ ایسٹ چلا گیا کیش ایسٹ آٹھ ہزار ہزار ہو گئے باقی جگہ نیچے سب ہی زیرو کر لو اٹھاؤن ہزار میں سے آٹھ ہزار تو پانچ ہزار پچاس ہزار ایسے پانچ ہزار جمع آٹھ ہزار ہو گئے تیرہ ہزار باقی جگہ زیرو زیرو ہو گئے باقی جگہ کوئی کیش پر کوئی فرق پڑے گا نہیں ٹھیک کیونکہ انٹری انہی دو جب ہو پا رہا ہے سٹاک کے نیچے گوڑز ہوتی ہے سٹاک آپ گوڑز چار ہزار تو مینس کا نو کیونکہ گوڑز چلا گئے تو ایٹھ پروٹ پر اپ ٹوئنٹی فائی پرسنٹ پچیس پرسنٹ پروٹ پر ہو گیا پچیس پرسنٹ آپ پور تھاؤزار تو ہو گیا ٹوئنٹی فائی ڈیوائیڈ با ہنڈر انٹو پور تھاؤزار ہو گیا ون تھاؤزار اس کا مطلب ون تھاؤزار پروٹ پر آگیا چار سو اصلی قیمت تھا لیکن ہم نے ہزار علاوہ سے بھیج دیا ہو گئے پانچ ہزار تو پانچ ہزار کیش آگیا لیکن ایم بیلنس ایکویشن یہاں چار ہزار یا پانچ ہزار وہ ہزار کہاں چلا جائے گا جو بھی نفع ہوتا ہے وہ کیپٹل میں چاڑتا ہے دیکھ لو پلس باقی کسی جگہ نہیں کیپٹل میں نقصان بھی گٹتا ہے کیپٹل میں لاز تو پچاس جمع پانچ ہزار پچھا پر ہزار ساتھ جمع سات ہزار دس ہزار جمع زیرو دس ہزار تیرہ ہزار چار ہزار نو ہزار ایسے پانچ ہزار جمع زیرو پانچ ہزار پچھتر ہزار جمع ہزار تو چھتر ہزار یہاں تک سمجھ میں آگئی پھر وڈرا کیش پر پرسنل یوز یہ پچھلے لیکچر میں جب وہ کوئی پرسنل یوز کیلئے اونر نکالے گا اس کو اس کو ڈرائنگز کہتے ہیں وہ یہاں کیش میں بھی گٹتا ہے ادھر ادھر کیپٹل میں بھی اگر اس نے چیز لے لی مثال اس نے گوڈس لے لی تو گوڈس میں گٹ آئیں گے ادھر کیپٹل میں گٹ آئیں گے یہاں اس نے کیش لے تو کیش مائنس ٹو تھاؤزر باقی جگہ سبھی زیرو دور یا مائنس کلو جو دو جو موبر مائنس یہاں تیرہ پانہزار بن جائے گا باقی تو ادھری سب سے یہ رائے گا یہاں چورتر ہزار بن جائے گا چھتر مائن دو ہزار چورتر ہزار پھر نویکیشن بن گئے اب کیا ہے ڈپارچن بینک روپیز ون تھاؤزر بینک میں بھار دیا ایک ہزار تو بینک میں کیا بھار دیا پانہز سے پانہز سے گٹیں گے لیکن بینک میں تو ہمارا ہی پانہزہ ہے نا اس لیے ایسٹ ہے لیکھ لو پلس کر لو ایک طرف گھٹانا دوسری طرف ہزار ہزار ہو گیا زیرو زیرو اپنے ایک خیال رکھنا پلس کہاں مائنس کرنا کیش دیا تو مائنس جہاں باہر جاتاں وہاں پلس باقی زیرو زیرو تری اپنہ ہزار میں سے ہزار باون ہزار یہ تو یہی رہے گا یہ بھی یہی یہ بھی یہ ہزار آ گیا باقی تو اس بھی یہ ہے چلو بھائی پھر کیا ہے ایکسپنسز پیر روپیز ٹو تھاؤزر یہ پچھلے لیکچر میں بھی ایکسپنسز جو بھی اداکتے وہ کیش میں بھی گٹتے ہیں اور کیپٹل میں بھی گٹتے ہیں ایکسپنس سیلری ہو کوئی ایڈورٹائزنگ چارجز ہو اور کوئی چیز ہو یا رینٹ دینا ہو تو گٹ جائے گا دو ہزار دیکھ لو مائنس دو ہزار باقی زیرو زیرو یہاں کیپٹل میں گٹے تو باقی صحیح یہ رہے گا تو گٹا ہو ادھر باون میں سے دو ہزار پچاس ہزار سات ہزار یہ تو یہی رہے گا یہ بھی یہی یہ بھی یہ بھی یہ بھی تو چوہتھر میں سے دو ہزار بہتھر ہزار پھر کمیشن ریسیور کمیشن مل گیا ہمیں تو کمیشن کیا ہوتا کیش کمیشن میں کیا کمیشن ہوتا کیش ہے تو پلس وہ تو قدرتی کیش تو کیش کو بڑھائے گا پلس کر لو پلس میں بھول گیا ہوں یا اور جو بھی نفع ہوتا ہے پروپٹ ہوتا ہے وہ کیپٹل کو بھی بڑھتا ہے کمیشن پروپٹ ہی ہے تو کر لو پلس پچاس ہزار پانچ ہزار پچاس ہزار پانچ سو سات ہزار تو سات ہزار ہزار دہ ہزار دہ ہزار نو ہزار ایسی دس ہزار دہ ہزار تو پانچ ہزار جمعہ زیرو پانچ ہزار بات ہزار جمعہ پانچ سو بات ہزار پانچ سو یہ امپورٹنٹ ہے انٹرسٹ آن ڈرائنگز پہلے دیکھو ڈرائنگ کتنے ہم نے لیے تھی پرسنلی یوز کے لیے ہے دو ہزار دو ہزار کو ایٹ ٹو پرسن ٹو پرسن نکالو ٹو پائے ہنڈرڈ اٹو ٹو سازو ہو گیا پھوٹی تو جب بھی انٹرسٹ ڈرائنگ پر یا کیاپٹل پر یہاں کہیں نہیں وہ تو صرف کیپٹل پر اثر ہوتا ہے کیا ایک طرف چڑھانا پلس چالیس دوسری طرف گھٹانا ادھر ایک ہی جگہ یہاں جو لائی بیلٹی ہوں گی اور کوئی لائی بیلٹی کریٹرز ہے ادھر زیرو لگو پلس پھوٹی اسی لائنگ کے نیچے زیرو مائنس پھوٹی تو کیا پھر لائن لگا لائن لگا لائن ماری آپ نے تو کیا بن گیا یہاں تو یہ یہی ہے یہ سب ہی ادھری ہے اور یہ بہتر ہزار پانچ سو ادھری ہے کوئی چینج نہیں بہتر ہزار پانچ سو پلس چالیس مائنس چالیس ہوگی بہتر ہزار پانچ سو لاسٹ انٹری بہت اہم سیلری پیڈ ایٹھ ہاؤزر کالو کیش اس نے ادا کیا ایٹھ ہاؤزر مائنس کالو کیونکہ سیلری جو ہے نا یہ پانسیں دینے پڑتے ہیں آٹھ ہزار آوٹسینڈگ پچیس سو یہ نیا مسئلہ ہے آوٹسینڈگ پچیس سو تو آوٹسینڈگ جو ہے تو وہ تو ادھر ہو جاتا ہے لائیبیلٹی سائیڈ آوٹسینڈگ جو بقا ہے آوٹسینڈگ کس کو کہتے ہیں تو اب نیا نئی ٹرم لگانی ہے سیلری آوٹسینڈگ لائیبیلٹی یہ لکھ لو اوپر آوٹسینڈگ سیلری او ایس او بلیگ ایک آوٹسینڈگ سیلری اسی کے سیدھ میں نیچے آجا پچیس سو باقی ادھر ہو گیا پھر ہو گیا آٹھ ہزار اور دو ہزار پونچ سو آٹھ ہزار دے دیئے کیش دو ہزار پونچ سو دینے ہیں تو کتہ ہو گیا دس ہزار پونچ سو جو بھی جو بھی ڈیو ہو پییبل ہو دیا ہے پیڈ آر پییبل جو دیا ہے یا دینا ہے دیا تو آٹھ ہزار دینا تو پچیس سو تو یہ سارا کس میں گھٹا ہے کس میں کیپٹل میں یاد رکھنا پہلے تو یہ گھٹا ہے جو بھی ایکسپینسیز وہ گھٹا ہے کس میں سے کیپٹل میں اب جو پچیس سو آٹھ ہزار یہ بھی گھٹے گا اس میں تو گھٹا ہو آٹھ ہزار اور دو ہزار کو دس ہزار پونچ سو تو گھٹا ہو تو کیا بن جائے گا بہتر ہزار میں سے دس ہزار پونچ سو گئے ہو بہت سٹھ ہزار یہ تو ادھری آئی سے رہے گا پچیس سو پچیس سو بہتر کوئی تبدیل ہی نہیں دیکھ لو یہ کیونکہ زیرو زیرا ہے نا پچھہ ہزار پانچ سو پانچ سو پانچ سو میں سے آٹھ ہزار بہتر ہزار پانچ سو اب کرلو ٹوٹل بہتر ہے پانچ سو جمع سات ہزار ہو گئے انہی چاس ہزار پونچ سو پھر دس ہزار انہاس سٹھ ہزار پانچ سو پھر نوم ہزار کو اٹھس ہزار ہزار پانچ سو پھر ہزار ہزار پانچ سو پھر باست ہزار ہو گئے انہتہ ہزار پانچ سو ہو گئے ایسٹ ایزی کال لائیبیلٹی پلس ایسٹ ایزی کال لائیبیلٹی پلس کیپٹل تو یہ بات ہے اگر اور کوئی آپ کو پرابلم ہوگی آپ مجھے پھون کر سکتے ہیں آپ کے پاس واسن کی کتاب ہے واسن کی کتاب آپ دیکھ نا وہاں تو لکھا ہے وہ پیج نمبر آپ یاد رکھنا نئی ایڈیشن ہے اگر پیج نمبر یاد رکھو گے تو وہ تو سیونٹی ایڈ سے آگے سیونٹی ایڈ سیونٹی نائن تو یہاں تو پرابلم اس کہاں تک ہے آپ تو سیونٹ ایٹی سکس کوئی بھی مسئلہ ہوگا سالورڈ ہے تو آپ مجھے بول سن یہاں کیسے ہو گیا ہے وہ ایک بات کوئی مسئلہ ہوگا بالکل میں نے اسی کے حساب سے کوسن کوسن بنائے تو دوسری بات یہ ہے یہ ختم کریں گے نا پھر ہم نے نیا چپٹر اٹھانا ہے آج کے بعد بالکل سیکنچل اٹھا یہ تو تیسرا تیسری بار میں ایکاونٹ ایڈیویشن دکھا رہا ہوں اب اگر کوئی پرابلم ہوں گے تو آپ مجھے پھون بھی کر سکتے ہیں یا آپ یہ بول سکتے ہیں کہ نیا نیا کوئی یہ کوسٹن ہمیں سمجھاؤ ایسے ہی آف لائی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ